میں نے اس چیز کو ضروری سمجھا کہ قانون کو حرکت میں لاتے ہوئے برویوکار لاتے ہوئے اس چیز کا تائیون ضرور ہونا چاہیے کہ کیا تھی عامر لیاقت کی میں سمجھتا ہوں جہاں تک یہ بات ہے کہ ان کی ورثہ جو ہیں اس پوسٹ بارڈم کے حق میں نہیں ہے تو میں ان کی جذبات کی ان کے ایموشنز کی قدر کرتا ہوں اور اسپیک کرتا ہوں لیکن ایڈا سیم ٹائم ہمیں یہ چیز سمجھنے ہوگی کہ موت سے قبل جو عامر لیاقت کے تمام ورثہ ہیں ان میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا وہ اپنی زندگی کے آخری چند ایام اکیلے گزار کے گئے ہیں ان اکیلی حالت کیوں اس اکیلی حالت میں ان کے اس پر کیا گزر رہی تھی کیا ذہنی کرب تھا کن لوگوں نے ان کو تصدت کا یا عذیت کا نشانہ بنایا کیا مسائل تھے یہ کسی کو بھی نہیں معلوم پھر فردران اس میں سپریم کورٹ اور لاور آئی کورٹ کی کچھ ریلیونٹ ججمنٹس اور آثورٹیز موجود ہیں جس کے اندر یہ کلیرلی لکھاوا ہے ان ججمنٹس کے اندر جو پریسیڈنٹ سے ڈواوا ہے کہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر ورثہ یا کسٹوڈیون آف گریو اگر اس چیز سے انکار کر دیں کہ پوسٹ موٹم نہیں ہونا چاہیے پوسٹ موٹم میں اگر اس کی ہر اس صورتحال میں ضرورت ہے جہاں پہ موت سسپیشل جگلر ہو رہی ہے تو اس میں ورثہ کی اجارت نہ ہونا ہونا کوئی بڑی اس میں کوئی بڑا اس سے فرق نہیں پڑتا دیکھیں مختلف باتیں سننے میں آ رہی ہیں انٹرنیٹ میں مختلف ایک سرے کی ریپورٹ سرکلیٹ کر رہی ہیں جس میں ان کی ہڈڈی کی کچھ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جسم کی ہڈڈی ٹوٹی گی تھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جنرلیٹر کے دھوے سے مر گئے ہیں جنرلیٹر کے دھوے سے مر گئے ہیں تو بھائی سب سے بڑا سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کون سا جنرلیٹر جو ہے وہ کمرے کے اندر ہوتا ہے اس کے علاوہ پھر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہازات کے تنازے میں ان کو قتل کیا گیا ہے فردر یہ بھی اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہیں اور بہت زیادہ یہ بھی فرد چل رہا ہے کہ جو تیسری بیویٹی جو انہوں نے ان کی غیر موجب تصویر نے جو لیک کی اس کا جو غم تھا اس کی جو پرشانی تھی اس کے اسے جو ڈسٹریس تھا جو وہ آخری چند دن میں ان کے اوپر بہت زیادہ تھا اس کی اس کے دماؤں میں ان کا انتقال ہو گیا تو جب اتنی ساری باتیں ہیں اب یہ موج جو ہے یہ جو انتقال ان کا یہ اپنے آپ میں ایک معمہ بن گیا ہے اس کی وجہ پتا چلنا لازم تھا لازم تھا پہلے بھی اور اب بھی کیونکہ اتنا بڑا سچال اگر اس حالت کے اندر مر جائے یا مارا جائے تو پھر عام شریف کو کون تحفظ فرام کرے گا دیکھیں انیشلی آج جو ہے کوٹ کی ہیریں تھی جس میں ان کی ورثہ کوئی بلایا گیا تو ان کو سننے کا موقع ان کو سنا گیا ایسے جو بریگیٹ پولیسٹیشن کو بھی بلایا گیا تھا تمام جب ہی تفتیش ہوئی اس کو سامنے رکھا گیا ہمارے جو دلائل تھے ہمارے جو ایوڈینس تھے جو نیوز فوٹیجز ہیں جو خبریں سامنے ہی ہیں ہم نے ان کو جس ساب کے سامنے رکھا تھا اس پر انیشلی ابھی ہے کہ یہ آرڈر فیل فور یہ پاس ہوئے کہ اس درخواست کو علاو کر دیا گیا ہے اوفیشل آرڈر انشاءاللہ مندے تک ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا اور مندے تک کوٹ کی فائل کیسا بن جائے گا تو ہم یہ بتا سکیں گے کس جیٹ پر یہ پوسٹمارٹم کنڈکٹ ہو رہا ہے اور اس پوسٹمارٹم کو کنڈکٹ کروانے کے لئے جو ٹیم تشکیل دیا رہی ہے اس کا حصہ کون کون لوگوں گے موسیقی